موسیقی ناظرین اکرام اگرچہ اب تک قیامت کی لا تعداد نشانیاں سامنے آ چکی ہیں لیکن حال ہی میں ہونے والا یہ واقعہ جو کہ ابھی تک کھل کر میڈیا کی زینت نہیں بن سکا کو بھی قربے قیامت کی ایک نشانی ہی کہا جا رہا ہے جس کے مطابق فلسطین کے مغربی علاقے کے ایک ساحلی شہر نوبلس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور دنیا میں حسن کے ایک استعارے کے طور پر جانے جانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار اقدس پر یہودیوں کا وہ دعویٰ ہے جس نے اہل اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر مزاہد سے تعلق رکھنے والوں کو بھی عذیت سے دوشار کر دیا ہے معزز خواتین و حضرات نوبلس کے یہودی عبادکاروں نے اس مقصد کے لیے ایک ہی دن کا انتخاب کیا اور اس دن ہزاروں یہودیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے مزار اقدس پر پہنچ کر تلمودی مذہب کے مطابق اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کی جبکہ اس موقع پر یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کئی ایک جھڑپیں بھی سامنے آئیں جن کو کچلنے کے لیے کابس فوج نے نہ صرف یہودیوں کو سیکیورٹی فراہم کی بلکہ فلسطینیوں پر آنسو گیس کے علاوہ لاتھی چارج بھی کیا گیا جس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا گیا تاکہ اہل اسلام کو ذہنی عذیت سے دوچار کیا جا سکے ناظرین اکرام اینی شاہدین کے مطابق اس دن پینتی سو کے قریب یہودی آبادکاروں نے اپنی کابس فوج کے زیرس آیا جناب یوسف علیہ السلام کے مزار اقدس پر کابس ہونے کی کوشش کی جس کے لیے اس دن ہزاروں اسرائیلی فوجی ان کی معاونت کے لیے موجود تھے اور فلسطینی شہریوں نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں سہونی فوجیوں کی طرف سے نہ صرف ان پر تشدد کیا گیا بلکہ انہیں مزار کے اہاتے میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا معزو ناظرین انبیاء کے مزارات کا تقدس اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان انتہائی حساس ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورت مائدہ میں قطعی طور پر واضح الفاظ میں ہدایت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناو بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں کیا جائے گا جبکہ ناظرین تاریخ شاہد ہے کہ خاص طور پر یہودی روزے اول سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور جب نبی آخرزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت سے لے کر اب تک یہودی صرف اسلام اور مسلمانوں کو ہی اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب تک تاریخ میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب یہ کسی نہ کسی سازش میں ملوث نہ رہے ہوں جبکہ دنیا میں اسلامی مرکز کی پہچان عظیم سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی عیسائی اور یہودی ہمیں ایک ہی صفح میں کھڑے نظر آتے ہیں جن کی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں بلاخر یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور اسلامی خلافت کا وجود ختم ہو کر رہ گیا حتیٰ کہ عرب مسلمانوں میں نسل پرستی کا بیج بو کر بھی مسلمانوں کو دائروں میں تقسیم کرنے کی بدبودار کوششیں بھی اور آکے تاریخ کا حصہ ہیں اور اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کا قیام اور خلافت عثمانیہ پر سو سالہ پابندی بھی انہی اسلام دشمن قوتوں کا شاخصانہ ہے اور اگر ہم زمانہ حال پر نظر دڑائیں تو اس بات میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش موجود نہیں رہتی کہ یہودی سازشوں کا روح کس جانب ہے جو تاریخ کے ہر موڑ پر مسلمانوں کا ایمان آزمانے کے لیے نت نہیں چالیں چلتے رہتے ہیں محترم ناظرین حال ہی میں اسرائیل نے اپنا دارالحکومت تل عبیب سے بیت المقدس میں تبدیل کرتے ہوئے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ ذہین فتین ہونے کی ضرورت نہیں مگر مقامے افسوس ہے کہ اس کے بوجود مسلمان قیاتیں زمین جنبت ناجنبت گل محمد کی تصویر بنی ہوئی ہیں بلکہ شاید اب صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس نے ابھی تک اس ناجائز اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ان کے منصب سے آگاہ فرمائے ورنہ ہم سب صورت معایدہ کی مذکورہ آیات کی زد میں آ سکتے ہیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی لیمان فرمائے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اشتاہم ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں نشتداروں اور گردنواہ کی تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ